السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلو انکم بشیئ من الخوف والجور ونقسم من الاموال والانفز والثمرات و بشیر الصعبین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقه قولی محقر علماء اکرام معزز اخباب محترم سامعین پردانشین اسلامی خواتین ما اور بہنوں قوم و ملت کے لائق برنوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں مانکپور بھگئیہ کا دو روزہ پورام کا یہ لاسٹ اور آخری دن ہے آپ نے کل بھی حاضری دی آج بھی آپ دل جمعی کے ساتھ اب تک بیٹھے آپ کا یہاں بیٹھنا اور اب تک یہاں جمع رہنا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی قرآن و حدیث سے محبت اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں موجود اللہ رب العالمین ہمیں مزید محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہیں اب تک اور اب جو کہی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق اداف رہا ہے میں نے کل اسلامی بھائی چارہ آپسی محبت صلاح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اور بھائی چارے کے اندر جو چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں بدغمانی تجسس غیبت اور چگلی ان کی چرچہ کل میں نے آپ کے سامنے کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالات ہیں حالات حاضرہ کی روشنی میں کچھ باتیں آج آپ کے سامنے آئے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان اور بالخصوص ہندوستانی مسلمان آزمائشوں کے دور سے گزر رہا ہے مسلمانوں کے لیے ایک عالمی مسائل ہیں ان کے سامنے بہت سے مسائل ترپیش ہیں لیکن ہندوستانی مسلمان اس وقت جن آزمائشوں سے گزر رہا ہے وہ قابل غور ہیں اسلامی ممالک کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے اقوام متحدہ میں بھی ہمارے آواز پہنچ چکی ہے یورپین کنٹریز نے بھی ہماری باتوں کو سنا ہے آواز اٹھا بھی رہی ہیں کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت تیع کرے گا لیکن آج ہم آپ کے سامنے جو چیز رہنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم کی روشنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسلونہ کے بعد تلاوت کی ہے چودہ سو سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرما دیا تھا کہ ہم یہ آزمائش یہ امتحان ہم تمہارا لیں گے امتحان کی آزمائش کی کڑا گریز مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جب تک تم ان آزمائشوں میں پورا نہیں اترو گے آزمائش کی بھٹی میں جب تک تپو گے نہیں تم نکھر کر سامنے نہیں آسکتے نکھرنے کے لیے تپنا ضروری ہے اور تپنے کے لیے آزمائش کی بھٹی میں جلنا ضروری ہے وہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَبْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ مسلمانوں مومنوں ہم تمہیں ضرور بہ ضرور آزمائیں گے ہر حال میں ہم تمہارا امتحان لیں گے امتحان کی کیڈگریز یہ ہوں گی مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ ہم تمہارے اوپر خوف کا ماحول تاری کر کے آزمائیں گے دہشت کا ماحول تاری کر کے آزمائیں گے وَالْجُوعِ کبھی کبھی تمہارے حالات بد سے بدتر کر کے تمہیں بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے وَالْنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے وَالْأَنفُسِ تمہاری جانے لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے وَالْطَمَارَاتِ تمہارے پھل فروٹ اناج گلے کھیتی باڑی سبزی اناج گلہ یہ سب بیکار کر کے ختم کر کے ان میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہی سب چیزیں ہمارے زندگی کا ذریعہ ہوتی ہیں آدمی محنت کرتا ہے کمانے کے لیے مالوں میں نقصان ہو جائے گا مال میں نقصان ہوگا روزی روٹی پہ فرق پڑے گا روزی روٹی پہ فرق پڑے گا تو بھوک کی نوبت آئے خوف بھوک مری مالوں میں نقصان جانوں کی تواہی فلفروٹ اناج گلے ان کو برباد کر کے نقصان پہنچا کر ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن ان تمام آزمائشوں میں میرے جو بندے پورے اتر جائیں سبر کریں پورے اتر جائیں خوشی خوشی اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گھس جائیں پل پڑیں اور جو اس امتحان سے گزر کر تب کر کندن بن کر باہر نکل آئے اور ان تمام مصیبتوں پر سبر کر لے ان چیلنجز کا مقابلہ کرے اور سبر کرے تو آئے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو و بشر سابرین سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو خوش خبری سے مراد یہاں جنت کی خوش خبری ہے ان مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا پہلا مرحلہ خوف دہشت کا ماحول تاری کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے یہ خوف ہے کہ نہیں انیس سو سیتالیس سے پہلے کے کاغذ پروپلٹی کے کاغذ زمین کے کاغذ باپ دادا کا پرمان پتر جنم تھی اگر نہیں دکھا پائے تو کیا ہوگا بھیڑ بخریوں کی طرح کیمپوں میں ٹھونس دیا جائے گا پروپلٹی ہماری سپ ہو جائے گی یہ دیکھا جائے تو یہ خوف کا ماحول ہی تو ہے جبکہ بار بار صفائی بھی پیش کی جا رہی ہے بار بار کہا جا رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں کتنے منچوں پر یہ بات کہی گئی سی اے اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا قانون نہیں ہے یہ تو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے کتنے منچوں پر یہ باتیں کہی گئیں لیکن اس کے باوجود دہشت کا ماحول ہے کہ نہیں اب دیش کے ایک سینئر نیتا نے گرامانتری جی نے باقایتہ پارلیمنٹ میں ایک اور بات کہی این پی آر کے سلسلے میں کہا کہ ڈوکومنٹس دکھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں مت دکھائیے جتنی انفارمیشن ہے اتنی دے دیجئے جو انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے وہ بد دیجئے اور یہاں تک کہا کہ میں گرامانتری کے ہونے کے ناتے اس صدن کے پڑل پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے نام کے آگے ڈی یعنی ڈاؤٹ فل نہیں لگے گا حالانکہ بہت بڑی اور ذمہ داری والی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک دہشت کا پھر بھی ماحول ہے اور وہ ماحول کیوں ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کچھ اور کہا گیا پھر کچھ اور کہا گیا پھر کچھ اور کہا گیا پھر کہا گیا کہ سی اے آئے گا پھر این آر سی آئے گی پھر این پی آر آئے گا سب باتیں کہیں گی سب باتیں ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ این آر سی کا سوال ہی نہیں ہے ابھی نہیں آ رہی ہے پہلے این پی آر ہوگا این پی آر ہوگا تو ڈی نہیں لگے گا یہ کنفیوزن تو خود آپ ہی لوگوں نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے آپ سچے ہیں لیکن ہمارے دماغ سے یہ کنفیوزن کون نکالے گا جو آپ بھر دیا گیا ہے یہ خوف کا ماحول ہے دہشت کا ماحول ہے ہمارے اندر ہم تمہیں آزمان